اس کے باوجود سوال زینیوز کہے کہ ستسنگ میں اس ضرورت سے زیادہ بھیڑ اگر جھٹی تو جھٹی کیسے اس موت کی بھگڑ کا گولاگار کون ہے اس بات کا جواب تلاشہ جانا چاہیے پچاس ہزار لوگوں کی کیا پرمیشن واقعی وہاں ملی تھی کیونکہ پچاس ہزار سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود تھے اگر پرمیشن ملی تھی تو وہاں سے باہر نکلنے کے لئے اس ضروری انتظام کیوں نہیں کیے گئے اجازت دب دی گئی جیسے کہ ڈی ایم کہہ رہے ہیں کہ ایس جی ایم نے اجازت دی تھی تو اجازت دینے سے پہلے کہ انتظام دیکھے گئے تھے جس ادھکاری نے اجازت دی اس کے اوپر ایکشن کیا ہونے جا رہا ہے اس بارے میں سوال پرشاسن سے بھی ہے شاسن سے بھی ہے اور اس بات کا جواب دیا جانا چاہیے کیونکہ نہ صرف بدانتظامی کا یہاں پر یہ پھل نہیں ہے صرف بدانتظامی گونہگار نہیں ہے بلکہ گونہگار وہ پرشاسن بھی ہے جس نے پرمیشن دی لیکن اس کو سنشک نہیں کیا اب آپ جانی جرہا یہ ستسنگ کس نے کروایا تھا گولے بابا نام سے پرچھلی تھے بکتوں کے بیچ میں اصلی نام ہے نارائن ساکار ہری یہ اپنا آپ کو بلاتے ہیں ایٹا کا بہادر گاؤں ہیں ایٹا کے بہادر گاؤں کے نوازی ہیں یوپی پولیس سے پہلے نوکری کرتے تھے بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہی پت سے انہوں نے سیوہ نوازی کی نبیہ کے دشک میں نوکری چھوڑ دی تھی اور اس کے بعد ستسنگ کا کارکرم شروع کیا گیا یہ پراتمک جانکاری ہے لیکن اس کے بعد اپنا نام بدل کے اپنا نام رکھا گیا ویشو ہری اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے پروچھل دینے کی شروعات کی ان کی دھرپتنی ہیں وہ بھی اسی سواگم میں شامل رہتی ہیں ان کی سہباغی رہتی ہیں ایک ستسنگ کارکرم میں وہاں پر موجود رہتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نارانہری کا ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کلاس میں کیری پیٹ ہے یہاں پر ان کی بکتوں کی سنکھیہ زیادہ ہے مسلم انویائی بھی ان کے ہیں جو کہ ان کے ستسنگوں میں شامل ہوتے ہیں ان کی دیرکشہ لیتے ہیں ہمارے سرگی تشار لگاتا ہے اور ہمارے تشار ایف آئی آر درج کرنے کی بات ہے آئے جکوں کے اوپر تو کیا بابا کا نام بھی شامل رکھا جا گیا ایف آئی آر میں اور ایف آئی آر میں دیری کیا ہے بھی بلکل دیکھیں ایف آئی آر درج کرنے کا نردیس مقمنتری ہو گیا دیتنات کے طرف سے دے دیا گیا ہے بابا کا نام ابھی تک اس ایف آئی آر میں نہیں ہے ابھی تک جو ایف آئی آر کی بات کہی جاری ہے جو ہمارے سورسیج بتا رہے ہیں اس میں آئے جکوں کے نام صرف سامل کیے گا ہے کیونکہ ان لوگوں پر خیار ہوگی جو ایش ڈی ایم کے پاس پرمیسن لینے کے لیے گئے تھے جو آئی او جک گئے تھے ان کے اوپر یہ خیار ہو سکتا ہے کہ بابا کے بھی نام اس سے خیار میں سامل کیا جا لیکن ابھی تک سورس میں میرے پاس جو سورسے سے خبریں آرہی ہیں اس میں صرف آئی او جکوں کے نام ہی سامل کیے گئے ہیں کیونکہ آئی او جکوں نے جتنی سنکھا بتائی تھی اس سے زیادہ سنکھا اکتریت ہوئی تھی اور دوسری طرف پرشاسن نے بھی پوری طرح سے وہاں پر بیوستان نہیں کی تھی زیادہ سنکھا ہوتی ہے تو پرشاسن کی طرف سے تمام بیوستان کی جاتی ہے بجنی بیواغ سے پرمیسن لینے پڑتی ہے فائر بیگیڈ موقع پر رہتی ہے پولیس بیواغ کو بھی اپنی طرف سے بیوستان کو دیکھنا پڑتا ہے ٹریک مینجمنٹ دیکھنا پڑتا ہے اگر ریاکشن کیا ہے اسی بات کو لے کر کے میں اس کو سنا کر کے باپس تشارہ آپ کو بس لاؤٹر ہے تو لگتا ریاکشن سے سامنے آ رہے ہیں پرشاسن کی طرف سے آکشن لگاتار لیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی سوال وہی موجود کھڑے میں تشارہ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کہ کر پرشاسن پلہ تو جھاڑ رہا ہے کہ پہلے پرمیشن لی گئی تھی اور پرمیشن دی تھی ہم لوگوں نے لیکن کیا پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں وہاں پہنچیں گے اس بات کی پرمیشن دی تھی کیا اس بات کی انتظام کیے گئے تھے کیا بلکل دیکھیں جانچ کا بھی سہ ہے یہ کہ کتنے لوگ کی پرمیشن تھی اور کتنے لوگ پہنچے تھے لیکن پرشاسن جو ہے وہ اپنا پلہ جڑوڑ جھاڑ رہا ہے لیکن سب سے خاص بات بتاؤں چاہے جتنے لوگ ہوں پچاس جار ہوں پچاس جار سے کم ہوں یا پچاس جار سے زیادہ ہوں ہر ویتی پر نظر رکھنا پرشاسن کا کام ہے یہ ڈیم اور پولیس ادھچہ کی جمعیداری بنتی ہے کہ ان کے جلے میں اگر کوئی بھیڑ اکتریت ہو رہی ہے چاہے وہ چتنے کی بھیڑ ہو چاہے وہ پرمیشن لی گئی ہو یا پھر بینا پرمیشن کی ہو اس کا منیجمنٹ کرنا کیونکہ ان ادھکاریوں کی جمعیداری ہے ایک ایک آدمی کی جان بچانا ایک ایک آدمی کو سکسل اس کے گھر پہنچانا کی نہیں اس کے لئے سرکار لگے پارلیمنٹ سے ریکشن ناکاتار سامنے آرہا اس کی بیچ کے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں گھٹنا سلکی ہی ہیں جتنے ریاکشن سے سامنے آتے جائیں گے وہ ایک کر کے ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے سناتے جائیں گے تو ان ادھکاریوں کی جمعیداری ہے کہ آخر میں بھیڑ اکتریت ہوئی تو وہ کیا کر رہے تھے پرمیشن تو چلیے لے لیے تھے نہیں لیے تھے پرمیشن کتنے لوگ کی تھی وہ بات کی چیز ہے پہلے تو موقع پر ادھکاریوں کو پہنچنا چاہیے تھا اگر پرمیشن نہیں لیے تو کارکرم کو جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں بس پرماتن سے یہی کام رہا ہے میرے سرسانسا چنے کے ارنگوویل کے پراتنا کر رہے ہیں کہ جو لوگ گائل ہیں وہ جلد ٹھیک ہوں اور مرتکوں کے پریواروں کے پرتی میری پوری سمویدنا ہے اسی بیچ میرے بھائی سمویدنا ہے